بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج ہم سوجی کا حلوہ بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے جو ہم چیزیں اس میں استعمال کریں گے سوجی ہے سب سے پہلے چینی ہے تیل ہے اور یہ خشک دودھ جو ہے نا اس کا دودھ بنایا ہوا ہے اور دیسی گھی یہ چیزیں ہم اس میں استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ اس میں ہم مکھانے اور چاروں مغز جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں استعمال کریں گے یہ مکھانے مکھانے سب سے پہلے ہم کڑھائی میں آئل ڈالیں گے اور اس میں کیا کہتے ہیں مکھانے کو فرائی کر لیں گے یہ مکھانے اس میں ڈالیں اور اسے ہم فرائی کر لیں گے یہ مکھانے فرائی ہونے کے بعد اچھے بڑے اچھے کرسپی ہو جاتے ہیں تو ہلوے میں ہم جب ڈالیں گے تو یہ اس کے ساتھ موہ میں آتے ہیں تو بڑے کرسپی سے اچھے سے لگتے ہیں اس کو ہم نے فرائی کر کے اس کو ہم نے ایک جگہ پہ ایک باؤل میں نکال لیا اب یہ ہم نے دیسی گھیس میں ڈالا ہے اور الائچی اس میں ڈالیں الائچی دانہ اس میں ڈالا ہے اس کو بھی لائچی دانے کو بھی تھوڑا سا ہم اس کو دائیں گے اب اس میں ہم نے سوجی ایڈ کر دی سوجی کو ہم اس میں بھونیں گے یہ سوجی پہ ہم نے تھوڑا سا ککنگ آئل ڈالا اور اس کو سوجی میں مکس کر کے اس کے ساتھ ہی ہم سوجی کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس کو سوجی میں اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں ہم چمچہ چلا دیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم نے پھون لیا اب اس میں تھوڑا سا ہم نے اور ککنگ آئل ڈالا ہے اس پہ اب اس میں ہم نے چینی ایڈ کی تقریباً آدھا کرب چینی اور اس کو بھی اس میں ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے ہمارا علوہ بھونگیاں اس میں ہم نے مکھانے بھی شامل کر دیئے یہ بھونگیا علوہ اس لئے بلکل یہ بلکل الگ ہو گیا ہے کڑائی سے بلکل الگ ہو گیا اس کو ہم نے بھی شاوٹ کیا اس پہ ہم گان نشنگ کے لئے چار مغزس پہ بھی ہم ڈالیں گے اس پہ یہ دیکھیں ہم نے چار مغز اس میں ڈالیں لارنشنگ کے لئے یہ اوپر سے ڈالتے ہیں یہ ہمارا ہلوہ تیار ہے بچوں کو کھلائیں بڑی طاقتور ہوتا ہے مکھانے اور یہ ہڈیوں کے لئے بہت اچھے ہیں یہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھے اچھے ریسیپی ملتی رہے ہڈیوں کے لئے 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 ہڈیوں کے لئے